بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں قاری محمد اسرار ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا بارہ ربیع الاول کا روزہ رکھنا سنت ہے اور اس روزے کے بارے میں بتلائے یہ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بارہ ربیع الاول کا روزہ رکھنا یہ سنت تو نہیں ہے البتہ بارہ ربیع الاول کا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے بارہ ربیع الاول کا روزہ عام نفلی روزوں کی طرح ایک روزہ ہے اس طریقے سے نفلی روزے کا ثواب ملتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم بارہ ربیع الاول کو روزہ رکھیں گے تو اسی طرح کا ثواب عام نفلی روزوں کی طرح اس کا ثواب ملے گا لیکن اس روزے کو سنت سمجھ کر کے رکھنا کہ بارہ ربیعہ الاول کا روزہ رکھنا سنت ہے یا اس کو لازم سمجھ کر کے رکھنا یہ چیز غلط ہے سنت نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ سنت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روزہ رکھنا ثابت ہے وہ پیر کے دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے جس کے اندر آتا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری بلادت ہوئی ہے اس لئے میں روزہ رکھتا ہوں تو ورادت کے دن اللہ کے نبی نے پیر کا روزہ رکھا ہے تو پیر کے دن اگر بارہ ربیعہ الاول اگر کسی مہینے آ جاتی ہے تو پیر کا روزہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھنا سنت ہے پیر کا روزہ رکھنے کی ہمارے بزرگوں کی عادت بھی رہی ہے اور سعودی عرب کے اندر بھی تمام کے تمام سعودی والے پیر کا اور جمرات کا روزہ رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے لیکن بارہ ربیعہ الاول کو عید کا دن مانانا کہ یہ جشن عید ملاد النبی ہے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے اور جو دو عیدیں ہوتی ہیں ہماری دو عید ہیں عید الفتر و عید العزہ یہ دو عید ہیں ان میں روزہ رکھنا بلکل منع ہے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو بلکل نجائز ہے اور اگر یہ عید کا دن ہوتا جشن ملاد النبی یا جو بارہ ربیعہ الاول کا ہم جشن مناتے ہیں عید کا نام لے کر کے اگر یہ عید کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ولادت کے دن روزہ نہیں رکھتے تو اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر کے بتلا دیا کہ میری ولادت جو دن ہے وہ عید کا دن نہیں ہے عید کا دن ہوتا تو عید کے دن روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے اس لئے بار ربیع الاول کو عید کا دن کہنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کسی بھی صحابی سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سے جشن منایا جائے اور آج کل تو ہمارے یہاں جو جشن منایا جاتا ہے خدا کی پناہ اس کے اندر کیا کیا خرافات ہوتی ہے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس کے اندر ڈانس کرتے ہیں اللہ کی پناہ ڈی جے بجا کر کے اس میں میوزک والی ناتیں بجا کر کے پھر اس کے اوپر نجمان طرح طبقہ یہ ڈانس کرتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہرائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جس چیز کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے کہ میں یہ لہو لائب ہے گانے باجے کے سامان ہے ان کو میں ختم کرنے کے لئے آیا ہوں آج اسی نبی کے نام پر آج یہ سب ہم کر رہے ہیں اسی کے نام پر آج ڈی جے بجا رہے ہیں اور اسی کے نام پر ڈی جے بجا کر کے ہم ڈانس کر رہے ہیں یہ چیز اللہ کے نبی سے محبت کی دلدری نہیں ہے اللہ کے نبی سے محبت کی علامت نہیں ہے اللہ کے نبی سے محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر زیادہ سے زیادہ دروش شرک پڑھا جائے ہاں نماز نہ چھوڑی جائے اللہ کے نبی جو آسمان سے میراج کے موقع پر آسمان سے نمازوں کو لے کر آئے تھے آج ہم عید ملاد النبی کی خوشی کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو بلکل فرض چیز ہیں حالانکہ یہ جشن منانا اور عید ملاد النبی ملانا کوئی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے فرض نمازوں کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اللہ کے نبی کے نام پر ہم کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے فقط واللہ عالم